السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے یہ کنسپٹ عموماً عام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے سوئیں تو اس کے بعد آپ اٹھ کے تحجد پڑھیں حالانکہ شریع طور پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ایسا سلسلہ نہیں ہے تحجد کی نماز کا وقت آپ کی نمازِ عشاء کی ادائیگی کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور صبح و فجر کی آزان تک رہتا ہے یہ دورانیاں تحجد کا ہے سوئیں نہ سوئیں سو کر اٹھ کر پڑھیں پہلے پڑھیں پھر سو جائیں پھر اٹھ کے کچھ رکات پڑھ لیں پھر سو جائیں یہ سب کچھ جائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے باقی جو تحجد کے مسنون رکتیں ہیں وہ آٹھ ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے آٹھ رکات پڑھا کرتے تھے مسنون یہ ہے اب آپ ان آٹھ رکات کو جیسے بھی پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے کم از کم دو رکھتے ہیں اگر آپ پڑھیں تو وہ بھی تحجد شمار ہوگی زیادہ سے زیادہ آٹھ رکھتے ہیں جو کہ مسنون ہے اگر ویسے آپ ایک نفلی نفل سمجھ کے زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو وہ مسنون عمل سے تو ہٹ جائے گا لیکن اجازت اس کی بھی ہے کیونکہ کسرت نوافل تو ثابت ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو میں کسرت سے نفل پڑھوں تو زیادہ بھی پڑھ لیں اس کنسپٹ کے تحت کہ نفل پڑھ رہے ہیں تو حرج نہیں باقی جو مسنون سمجھ کے پڑھیں گے تو مسنون آٹھ ہی ہیں آٹھ سے زیادہ رکھات وہ مسنون نہیں ہے رات کی نمال اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسی بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ تھا کہ آپ رات کو آٹھ رکھت کیام اللیل کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے آٹھ رکھت کیام اللیل